ازدل دولہ کے امرہ میں سے ایک ترکی نوجوان تھا اس نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک مکان کی دیوار کے سراخ سے اس مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھتا تھا اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ ترکی لڑکا روزانہ بہت دیر سے سراخ سے دیکھتا ہے اس نے میرا آرام حرام کر دیا ہے یہاں گھر پر کوئی نہیں ہوتا تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ میں اس سے باتیں کیا کرتی ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کرتی ہوں اس کے شوہر نے کہا کہ تو اس کے نام ایک خط لکھ جس کا مضمون یہ ہو کہ روزانہ کھڑا ہونا بیکار بات ہے جب عشاء کی نماز کے بعد اچھی طرح اندھیرہ ہو جائے اور لوگ غافل ہو کر سو جائیں تو تم گھر میں آنا میں دروازے کے پیچھے ہوں گی چنانچہ اس کے بعد شوہر نے دروازے کے پیچھے گہرا گڑا کھوڈا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا جب وہ ترکی لڑکا آیا اور دروازہ کھولا اور اندر داغل ہوا تو اس عورت کی شوہر نے اس کو دھکا دے کر گڑے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی بھر دی اس واقعے کوئی دن گزر گئے کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی ایک دن ازل دولہ نے دریافت کیا کہ فلان شخص کہاں ہے اس کو بتایا گیا کہ ان کا کچھ پتا نہیں پھر ازل دولہ اور فکر کرتے رہے یہاں تک کہ اس تحقیقے انہوں نے یہ صورت نکالی کہ ایک شخص کو اس موزن کو بلانے کے لیے بیجا جو اس مکان کے قریب پہلی مسجد کا موزن تھا ازل دولہ کے سامنے حاضر کر دیا پھر ازل دولہ نے آہستہ سے اس سے کہا کہ ایک سو دینار لے لو اور جو کچھ ہم تم کو حکم دیں اس کی تعمیل کرو جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے یعنی دیر سے دیکھ کر مسجد میں بیٹھ جانا پھر سب سے پہلے جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے تمہاری گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تو اس کی مجھے اطلاع دے دے تو اس موزن نے ایسا ہی کیا تو جو شخص سب سے پہلے تحقیق کے لیے آیا تو یہ وہی شخص تھا جس نے ترکی کو مارا تھا اس نے موزن سے کہا کہ میرا دل تری طرف لگا ہوا تھا اور تمہیں اس طرح گرفتار کر کے بھلوانے سے ازل دولہ کے تم سے کیا غرض موزن نے کہا الحمدللہ خیریت کوئی خاص بات نہیں تھی جب صبح ہوئی تو موزن نے ازل دولہ کے پاس جا کر پورا حال بتایا ازل دولہ نے اس شخص قادل کو حاضر ہونے کا حکم دیا یہ حاضر ہو گیا اس سے پوچھا کہ ترکی کا کیا معاملہ ہے بیان کرو اس نے کہا کہ میں آپ سے بالکل سچی بات کہتا ہوں میری بیوی بہت پردادار اور پاک تامن ہے یہ شخص گھات لگائے ہوئے اس کو دیکھتا تھا اور پریشان کرتا تھا اور میری بیوی بدنامی کے خواب سے اس شخص کے گھڑے رہنے سے پریشان ہو گئی تو میں نے اس کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا اور پوری تفصیل بیان کر دی ازل دولہ نے کہا جاؤ سپرد خدا نہ کسی نے کچھ سنا اور نہ کسی نے تم سے پوچھا حوالہ بالہ بے شک برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے برے آفال سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ